محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے صحابہ کرام کو بطور قاسد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا ایک قط شاہ فارس خضرو پرویز کے نام بھیجا گیا جو یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے قصر عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجامِ بچ سے ڈرائے جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے پس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوز کا بھی بارے گناہ ہوگا اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حضافہ سیمی کو منتخب فرمایا انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کی حوالے کیا اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کس آدمی کے ذریعے قصرہ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حضافہ سیمی کو روانہ کیا برحل جب یہ خط کسرہ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متقبرانہ انداز میں بولا میری ریایہ میں سے ایک حکیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعی کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے بعد کسرہ نے اپنے یمن کے گرورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے دو توانہ اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میری پاس حاضر کریں بازان نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دو آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ کے پاس روانہ کیا جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرہ کے پاس حاضر ہو جائیں جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا شہنشاہ کسرہ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسرہ کے روبرو حاضر کرے اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں ساتھی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں ادھر این اسی وقت جب مدینہ میں یہ دلچسپ و مہم درپیش تھی خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف خاف ایک زبردست بغاوت کا شولہ بڑک رہا تھا جس کے نتیجے میں کیسر کی فوج کی آتوں فارسی فوجوں کی پیدر پیش شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا رویا اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کا علم وحی کے ذریعے ہوا چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمیندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی ان دونوں نے کہا کچھ ہوش ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بیجیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرہ پہنچ چکا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے تم دونوں اسے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شروعہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے شروعہ نے اپنے اس خط میں بھی یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برنگیتہ نہ کرنا اس واقعی کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی فقہ جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے ہیں